السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ دوستو جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کل ہے شب برات کی رات کل جو ہم اور آپ دن گزارنے والے ہیں اور جو دن گزارنے کے بعد جو رات آنے والی ہے اس رات کو ہم لوگ شب برات کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہمی اللہ رب العزت اس رات کی برکت سے شب برات کی برکت سے مفتی سلمان ازہری صاحب کو جل سے جل رہائی اتا فرمائے دوستو میری نظر کے سامنے سے ایک ویڈیو گزری مفتی سلمان ازہری صاحب کی یہ ویڈیو ہے اس ویڈیو میں مفتی سلمان ازہری صاحب ہم لوگوں کو سب برات کی فضیلتیں بتائی ہیں اور بہت اچھی ویڈیو ہے اور آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت مفتی سلمان ازہری صاحب پولیس کی کسٹیڈیوم ہے پاسا ایکٹ لگا کر ان کی گریفتاری ہو گئی ہے پہلے آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں کیا فضیلتیں ہم لوگ کو بتایا کرتے تھے مفتی سلمان ازہری صاحب سب برات کے تعلق سے اس کے بعد پھر میں آپ لوگوں سے ملاقات کرتا ہوں ایک روایت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں شابان کی عظمت کیا ہے سنی اس میں جو روایت تفسیر ساوی میں فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیرہ شابان کی رات کو کھڑے ہوئے اور یہ مہینہ اسی لیے زیادہ افضل بھی ہے کہ یہ مہینہ میرے مصطفیٰ کا مہینہ اور یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان غنیت التالبین میں ہے کہ شابان کا مہینہ رسول اللہ کا مہینہ ہے کسرت سے اس میں اپنے رسول کو یاد کرو اب میں آپ کو بتا رہا ہوں جو روایت تفسیر الساوی میں ہے تیرہی شابان کو ربی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کھڑے ہوئے اور کیا 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 توجہ آج لوگ دلیل پوچھ رہے ہیں اپنے نبی کو یاد کرنے کے لئے تیرہی شابان کو میرے آقا کھڑے ہوئے اور رات بھر مولا کریم کی بارگاہ میں یارز کرنے لگے مولا میری امت کی بخشش میرے حوالے فرماتے حضور نے تیرہی شابان کو یہ دعا کی جو روایت میں کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت عطا کی کہ آپ کی ون تھرڈ امت کی بخشش آپ کے حوالے آپ شفات کر سکتے ون تھرڈ ایک تہائی امت کی سفارش آپ کر سکتے چودویں رات کو پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے رات بھر آس کرنے لگے مولا میری امت کی شفاعت میرے حوالے کر دے ان کی بخشش میرے حوالے کر دے اللہ رب العزت نے چودویں شابان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا دو تہائی امت کی بخشش کی شفاعت سفارش آپ کے حوالے ہیں دو تہائی امت کی سفارش آپ کر سکتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس پر بھی راضی تھے بلکہ پندروی شابان کی رات آئی یہ رات یہ تیسری رات تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر کھڑے ہوئے اور آج کی رات کھڑے ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی دعا کی مولا میری بقیہ امت کی سفارش میرے حوالے فرما دے آج کی رات رب زلجلال نے اپنی رحمت کے پورے دروازے کھول دیئے اور ارشاد فرمایا اے محبوب آپ کی پوری امت کی سفارش آپ کے حوالے ہیں سوائے اس مشرق کے سوائے اس کافر کے جو آپ سے مو پھیر کر بھاگتا ہے اس کی سفارش آپ کے حوالے نہیں اس کا حساب تو انہاں قیامت کے دن خدا تک لے گا آج کی رات میرے عزیزوں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل شفاعت کرنے کا اختیار دیا گیا ہے پوری امت کی شفاعت پوری امت کی شفاعت شفاعت کا مطلب کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے سفارش کریں گے بخشنا تو مولا کا ہی کام ہے مغفرت تو رب تعالیٰ کی شام ہے اب سنیے حضرت عبداللہ دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ رب العزت اس رات کی برکت سے مفتی سلمان عزری صاحب کو جل سے جل رہائی عطا فرمائے آمین یا رب العالمین دوستو ابھی تک مفتی صاحب کے تعلق سے کوئی ایسی خبر نکل کر نہیں آئی ہے کوئی اچھی خبر نکل کر نہیں آئی ہے بس جو خبر نکل کر آئی وہ خبر یہی ہے کہ مفتی صاحب کی پھر سے گریفتاری ہو گئی ہے پاسا ایکٹ لگا کر کوئی دھارہ آتا ہے پی اے ایس اے اس دھارے کو لگا کر پھر سے مفتی صاحب کی گریفتاری کر لی گئی ہے اللہ وقت پر آپ لوگوں سے گزارش ہے دوستو کی سبے برات کی رات میں مفتی صاحب کے لیے بالخصوص آپ لوگ دعا فرمائیں زیادہ سے زیادہ آپ لوگ دعا فرمائیں اور مولانا کمر علی غنی صاحب کے لیے بھی آپ لوگ دعا فرمائیں وہ عالم دین پچھلے دو سالوں سے جیل میں ہے جیل کے صلاحوں میں ان کے لیے بھی آپ لوگ بالخصوص دعا فرمائیں اس رات میں اللہ رب العزت دعاوں کو قبل کرتا ہے دوستو آپ لوگ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں سبے برات کی یہ فضیلتیں ہیں اور مسلمان بھائیوں تک اس رات کی فضیلتوں کو آپ لوگ شیئر کریں اور ہماری چینل ایچ اے وائس کو آپ لوگ سبسکرائب کر کے رکھیں جی ہاں تو دوستو پھر میں آپ لوگوں سے ملاقات کرتا ہوں ایک نیشت ویڈیو میں تب تک السلام علیکم اللہ حافظ